بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا آج جالے ہیں امید کہتا ہوں با فضل خدا آپ سب کے علیہ سے ہوں گے بزنس برینڈ میں ایک اور کاروباری ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی حبت میں آزر ہوں اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے مگ پرینڈنگ کا بزنس کیسے کرنا ہے یا اسے ریلیٹڈ جس طرح کے ٹی شرٹ پرینڈنگ کیچین پرینڈنگ کیپ پرینڈنگ یہ کاروبار کیسے کرنا ہے کہاں سے آپ کو مشین ملے گی کتنے کی ملے گی اور آپ اس کو آسانی سے کیسے خرید سکتے ہیں اس میں لاغت کتنی ہے اور اس میں پروفر مارجن کتنا ہے وہ تمام کی تمام انفارمیشن جو میرے پاس آویلبل ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کاروبار کو یا تو زیادہ تر پرینڈنگ 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 کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس ویسٹنگ کارڈ یا شادی کارڈ پرینڈ کروانے والے آتے ہی ہیں یا پھر کہیں کہیں میں نے کمپیٹر کی دکانوں والے یا پھر ڈیزیننگ کمپوزنگ والے کمپیٹر شاپس والے ہیں وہ یہ کاروبار کر رہے ہیں لیکن یہ کاروبار آپ بھی کر سکتے ہیں کسیتہ دنوں ایک گروپ میں میں نے یہ دیکھا ہے اور اس لیے میں نے یہ آپ سے بزنس آئیڈیا شیئر کرنے کا فیصلہ کیا جس بھائی کا میں نے یہ کاروبار فیس بک پہ دیکھا ہے اس بھائی نے ایک فیس بک پیج بنایا ہوا ہے اور اس کو اچھی طرح ایڈویٹائز کیا ہوا ہے وہاں پہ اس نے اپنی سرویسز کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو آپ بھی یہ کاروبار آن لین بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آف لین بھی آف لین سٹارٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے مشین چاہیے پھین کے بعد ایک دکان چاہیے جہاں پہ بیجلی ہوگی بیجلی کے بعد پرینڈنگ کا سمان چاہیے جس میں مگ، ٹرانسفر پیپر یا مٹینیل میں ٹی شرٹس، کی چین وغیرہ وغیرہ آپ کو خریدنے پڑیں گے کیونکہ اصلی پرافٹ مارجن ان چیزوں میں ہے صرف پرینڈنگ میں زیادہ پرافٹ مارجن نہیں ہے اس ویڈیو میں آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا ٹرانسفر پیپر کتنا لگے گا اور آپ کے باقی اخراجات کتنے آئیں گے وہ میں آپ کو آگے چل کے اس ویڈیو میں بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے بزاتا ہوں کہ آپ کو یہ مشین کہاں سے اور کتنا میں ملے گی دوستو میرے سے پہلے کئی یوٹیوبر اس کاروبار پر ویڈیو بنا چکے ہیں کئی یوٹیوبرز نے مشین کے پیسے بتایا ہیں اور کئی یوٹیوبرزیں مشین کے پیسے نہیں بتائے ہیں جن یوٹیوبرز نے مشین کے پیسے بتائے ہیں انہوں نے پرافٹ مارجن اپنا بھی راکھ کے بتایا ہوا ہے بلکہ ایک یوٹیوبر دو سے میرا رابطہ ہوا تو اس نے مجھے اس مشین کے پیسے یا کانسٹ ساٹھ ہزار پی عبد آئی لیکن یہ مشین ساٹھ ہزار پچاس ہزار چالیس ہزار یا تیس ہزار کی نہیں ہے یہ مشین صرف اور صرف تیس ہزار چارسٹر روپے کی ہے اور اس مشین میں آپ تقریباً پانچ قسم کی اشیاء پرنٹ کر سکتے ہیں آپ کو کہیں یہ مشین تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اور صرف آپ سب ہی یوز کرتے ہوں گے درازٹ آٹ پی کے درازٹ آٹ پی کے پہ جائیں وہاں پہ سبلی میشن مشین یا ٹی شرٹ مگ کیپ پریننگ مشین لکھیں تو یہ مشین آپ کے سامنے آ جائے گی آپ اس کو یہاں سے آرڈر کریں اور پرچیز کر لیں اس کے نیچے اس پرڈکٹ کی دیٹیلز بھی دی گئی ہیں کہ یہ ہیٹ پرس مشین ہے اس کی یوزیج بھی لکھی گئی ہے کہ یہ فلیٹ بیڈ ہیٹ پرس ہے پریننگ ایریا اے فور سائز ہے فیچر اس کے کیپ بھی پرینٹ کر سکتی ہے مگ بھی پرینٹ کرتی ہے ٹی شرٹ لوگو اور پلیٹ وغیرہ بھی پرینٹ کرتی ہے آپ اس کو اچھی طرح پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد اس کو آرڈر کر لیں پھر اس کے بعد پریننگ کے لیے آپ کو سبلی میشن پیپر چاہیے یا جس کو ٹرانسفور پیپر کہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کہیں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ کلک کریں مور پرینٹرز اینڈ اسیسریز فرام ملک انٹرپرائزز تو ملک انٹرپرائزز کی جانب سے جتنی بھی اشیاء ہوں گی وہ اس لسٹ میں آ جائیں گی جیسے کہ آپ صرف مگ بریننگ مشین لینا چاہتے ہیں سات ازار آٹھ سو روپے گی ہے اور اس کی پریننگ پیپر لینا چاہتے ہیں تو یہ فر سائز کی پچاس شیٹس آپ کو آٹھ سو روپے میں ملے گی اسی طرح اس کمپنی کی مزید پروڈکٹ بھی اس لسٹ میں نکل آئیں گی اب مگ پریننگ کے لیے مشین آپ نے یہاں سے خرید لیے پیپر آپ نے خرید لیا اب ایک مگ پہ کتنا حرچہ آتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آٹھ سو روپے کو پچاس پہ تقسیم کر لیں تو یہ سولہ آگیا یعنی کہ ایک پیپر آپ کو سولہ روپے کا پڑے گا اے فور سائز کا پیپر تقریبے چار مگ پہ پرینٹ کر سکتا ہے تو اس کو تقسیم کر لیں چار پہ تو چار پہ کا پیپر آپ کا ایک مگ پہ لکے گا پھر اس کے بعد جب میں نے مگ کے ریڈ لیے ہیں تو ایک سو بیس روپے سے لے کر دو سو روپے درچن تک آپ کو مگ ملے گی یعنی کہ دو سو کو آپ اگر تقسیم کریں بھارہ پے تو آپ کے سولہ آشاریہ چھ سٹھ پیسے کا ایک مگ آئے گا تو اس ایک مگ کی پرائس کے اندر آپ چار روپے کا پیپر ایڈ کر لیں اور پھر اس میں بیجلی کا خرچہ اور چھوڑے مڑے تمام اخراجات شامل کر لیں مثال کے طور پر وہ آپ نو روپے اس میں جمع کر لیں تو تقریباً آپ کا یہ تیس روپے کا ایک مگ بنتا ہے یا مگ کے سائز پر ایڈ پرینٹ کرتا ہے اگر بڑے سے بڑا مگ بھی ہو تب بھی یہ ایک پیپر دو مگ پرینٹ کر دے گا جبکہ پرینٹنگ پریس والے کے پاس چلے جائیں یا کسی بھی پرینٹنگ والے کے پاس چلے جائیں جو مگ یا ٹی شرٹ وغیرہ پرینٹ کر کے دے رہا ہے وہ ایک پرینٹنگ مگ آپ کو دو سے دھائیس روپے میں دے گا جیسے ہی آپ اسے زیادہ قوانٹیٹی میں پرینٹ کرواتے ہیں یعنی کہ آپ 36 مگ پرینٹ کرواتے ہیں یا زیادہ قوانٹیٹی میں مگ پرینٹ کرواتے ہیں تو وہ آپ کو مگ قم سے قم ٹیٹھ سو روپے میں دے گا تو جیسا میں نے بتایا کہ پرینٹنگ میں ایک قم بحیصت ہے ان چیزوں میں زیادہ بچت ہے آپ مگ وغیرہ خود لے کے پرینٹ کر کے دیں گے تو آپ کو زیادہ پیسے بچیں گے لیکن آپ اگر صرف پرینٹ کر کے دیں گے تو آپ کو بہت زیادہ کم پیسے بچیں گے اسی طرح آپ ٹی شرٹ کی کلکلیشن بھی نکال سکتے ہیں پھر آپ کو اس کاروبار کے کرنے کے لیے ایک قدد پرنٹر چاہیے جس پہ آپ پرنٹ کریں گے اور پھر اس مشین میں لکا کر مگ یا ٹی شرٹ یا جو بھی چیز آپ نے پرنٹ کرنی ہے پرنٹ کریں گے تو وہ پرنٹر آپ کو پانچ سے لے کر بیس ہزار پی تک نیا یا استعمال شدہ اچھا یا درمیانی کوالٹی کا میں جائے گا آپ جس کمپنی پہ بھی اعتبار کرتے ہیں اس کمپنی کا پرنٹر لے سکتے ہیں اس کی پرنٹنگ کے لیے زیادہ تر کینن کے پرنٹر یوز ہوتے ہیں تو اس طرح مشین آپ کے پاس آگئی پرنٹر آپ کے پاس آگیا اس کاروبار کے لیے ٹپس یہ ہی ہیں کہ آپ ایک فیس بک پیج بنائیں اس پہ اپنے کاروبار کے مطالق کیا مگ پرنٹ کر کے دے رہے ہیں کیچین ٹی شرٹ بارڈ پین یا جو بھی چیزیں پرنٹ کر کے دے رہے ہیں ان کی انفرمیشن ڈالیں اور اس پیج کو زیادہ سے زیادہ پرموٹ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے رابطہ کر کے اپنی کمپنی اپنی دکان اپنے سکول اپنے مارٹ ہماری انفرمیشن کے مطابق چالی سے پچاس آزار پے میں یہ ایک اچھا بزنس ہے جو کہ آپ آن لائن اور آف لائن دونوں طریقے سے سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں اور دونوں طریقوں سے چلا بھی سکتے ہیں اگر آپ یہ بزنس آن لائن کرنا چاہتے ہیں تو بے شک مشین لے کر آپ اپنے گھر میں رکھ لیں اور اپنے گھر سے یہ کام سٹارٹ کر لیں اور اگر آپ یہ کاروبر آف لائن سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی کمپیوٹر مارکٹ یا پریننگ پریس والی مارکٹ میں ایک دکان لے لیں جہاں پہ آپ کچھ مگز وغیرہ پرینٹ کر کے رکھیں اور آپ کا یہ کاروبار سٹارٹ ہو جائے گا اس کاروبار کے بارے میں جو انفرمیشن ہمارے پاس تھی وہ ہم نے اس ویڈیو میں شامل کی اگر کوئی انفرمیشن ہم نہ شامل کر پائے ہوں تو آپ ہمارے برائے کرم فیس بک پیج پر آ کر میسک کریں مشین کے بارے میں جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ اس مشین کے امپورٹر آپ کو دے دیں گے کہ آپ نے مگ برینٹ کرنا ہے تو اس کو اتنی دیر ہیٹ دینی ہے اس طرح مشین لاغ کرنی ہے یا اس طرح مشین کھولنی ہے کتنی ہیٹ دینی ہے کتنی دیر ہیٹ دینی ہے وہ بھی آپ کو یہ کمپنی والے بتا دیں گے کیونکہ یہ سب مشین پر ڈپینڈ کرتا ہے کچھ مشینیں کم دیر میں کرتی ہیں اور کچھ مشینیں زیادہ دیر میں پرنٹ کرتی ہیں اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھے ساری خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے آمین سمامین اللہ حافظ مجھے ساری خوشیاں اور کامیابیاں موسیقی